نواقیزِ وضوح وضوح کو توڑ دینے والی چیزیں جس کے بعد وضوح کرنا ضروری ہو جاتا ہے بغیر وضوح کیے کسی بھی وضوح والے عمل اور کام کو کرنا جائز نہیں ہوگا قرآن پاک وضوح سے نماز وضوح سے تواف عمرہ وضوح سے تو جتنے کام بھی باوضوح کرنے کے ہیں اگر کسی کو ناقیزِ وضوح اور وضوح ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں اسے بغیر وضوح کیے اگلے عمل میں لگنے کی اجازت نہیں تو اس لئے وضوح ٹوٹ جاتا ہے کن کاموں سے کن چیزوں سے اسے ناقیزِ وضوح نواقیزِ وضوح کہا جاتا ہے اس وقت ابتدان چھے چیزیں پھر تین چیزیں پھر تین چیزیں بارہ چیزوں کا اس وقت ذکر ہے بریک اپ کے ساتھ تاکہ اگر اس موقع پر فہرست کے حوالے سے ناقیزِ وضوح کے حوالے سے چیزیں میری آپ کی معلومات میں رک گئیں تو بھی غریمت ہیں اس لئے کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی نواقیزِ وضوح کے حوالے سے وضوح توڑنے والی چیزوں کے حوالے سے بریک اپ کے ساتھ کیونکہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل جڑے ہوئے ہیں اس لئے امید اللہ کی ذات سے آپ کو یاد کرنا محفوظ کرنا اخذ کرنا آسان ہوگا اور یہ بات ہم نے بارہا اس کا اظہار کیا ہے جہاں پر تعدد ہوا کرتا ہے ایک سے زائد چیزیں ہوا کرتی ہیں وہاں سمجھنا بھی مشکل سمجھانا بھی مشکل اور یاد کرنا بھی مشکل اور یاد رکھنا تو بہت مشکل وہ بعد میں بھی یاد رہیں تو اس لئے نواقیزِ وضوح اہم مسئلہ ہے سب سے پہلی بات ابتدائی چھے چیزیں پھر تین چیزیں اور پھر تین چیزیں تاکہ پہلی ابتدائی چیزوں میں سے کوئی چیز محفوظ ہو گئی رک گئی دوسرے موقع پر فیز ٹو میں دوسرے موقع پر دوسرے والیم میں تین چیزوں میں سے کوئی چیز رہ گئی تیسرے والیم میں کوئی ایک چیز محفوظ رہ گئی تو کچھ نہ کچھ چیزیں خوابوں میں آ جائیں پہلے تو فیرس سن لیجئے پھر انشاءاللہ مضمون کی طرف آتے ہیں پشاب پاخانہ ری قیم خون اور پی یہ چھ چیزیں ہیں پشاب پاخانہ ری قیم الٹی کرنا وومنٹ ہو جانا قیم خون اور پی یہ چھ چیزیں ہیں ایک بات ختم چھ چیزیں ابتدان اس کے بعد تین چیزیں نشا سہارا اور قخا نشے کی وجہ سے آدمی بے خود ہو جائے اسے نہیں معلوم میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں چل رہا ہوں کیا پکڑ رہا ہوں یہ ساری چیزیں بے خودی کی علامت ہیں نشے میں ایسا بے خود ہو جائے کہ اسے ہوشی نہ ہو تو وضع ٹوٹ جاتا ہے نشا سہارا کوئی بھی ایسا سہارا لے کر سو جائے سہارے کے ساتھ سو جائے ٹیک لگا کر سو جائے جس میں اس کی کمر سیدھی ہو جائے ٹیک لگا کر سونا سہارا لے کر سونا اس کی وجہ سے وضع ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کی حالت میں قہقہ لگانا نماز کی حالت میں قہقہ لگانا اتنی زور سے ہسنا کہ اس کی آواز قا 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 کی طرح آجائے دائیں بائیں والے بھی سن لیں یقیناً اپنے کانوں تک تو آئی جاتی دائیں بائیں والے بھی سن لیں نماز کی حالت میں قاہقہ لگانا سہارا نشا اور قاہقہ تین چیزیں سہارا نشا اور قاہقہ تین چیزیں چھے اور تین نو چیزیں اگلی اور آخری تین چیزیں منی مزی اور ودی یہ تین چیزیں ایک سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور دو سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جب غسل واجب ہوگا تب بھی وضو ٹوٹے گا تو غسل واجب ہوگا وضو بھی باقی نہیں رہے گا تو ناقضِ وضو کے لئے تیسرے فیز میں تین چیزیں منی مزی اور ودی تفصیل آ جائے گی احکامات آ جائیں گے توڑا سا تفصیلی مضمون ہے پھر ایک دفعہ دوراتا ہوں پھر مضمون کی طرف واپس آتے ہیں پہلی چھے چیزیں پشاک پخانا ریخ خون پی پہلی چھے چیزیں پشاک پخانا ری قی خون پی دوسری تین چیزیں سہارا نشا قحقہ سہارا لے کر سو جانا کمر سیدھی کر کے سو جانا نشے میں دھت ہو جانا نشے میں بے خود ہو جانا اور نماز میں قحقہ لگانا اگلی اور آخری تین چیزیں منی مزی اور ودی یہ بارہ چیزیں ہیں نو قائز ودو سے متعلق پہلی چھے چیزیں کیا ہیں پشاک پخانا ریخ خواہ کا خارج ہونا نکلنا قی اور خون اور پیپ آخری دو اور یہاں کی چار یہ چھے ہو گئیں پشاک پخانا ریخ اور قی یہ چار خون اور پیپ دو یہ خون اور پیپ کے کوئی راستے متعین نہیں ہیں یہ آگے تفصیل شروع ہو گئی اس کے کوئی راستے متعین جسم میں کہیں سے بھی نکل سکتے ہیں یہ چار چیزوں کے راستے متعین ہیں پشاک پخانا ریخ اور قی کے راستے متعین ہیں اور ان دو کے خون اور پیپ کے کوئی راستے متعین نہیں ہیں یہ کہیں سے بھی نکلیں لیکن چھے کے چھے جب بھی جہاں سے بھی نکلیں گے جب بھی جہاں سے نکلیں گے تو وہ وضو توڑ دیں گے وہ وضو توڑ دیں گے پشاک پخانا ریخ اور قی یہاں پر چار تھے یہاں پر دو ہیں ان دو کے راستے متعین نہیں ہیں خون اور پیپ کبھی بھی کہیں سے بھی نکل سکتا ہے یہ چار چیزوں کے راستے متعین ہیں یہ قصہ ختم اتنی سی بات ختم اب ان چار میں سے تین کر دیجئے پشاب پخانہ اور ری کہہ اور خون کو ادھر ملا دیجئے دوسرا مضمون شروع ہو گیا ہے پشاب پخانہ اور ری ان میں اگر شبہ پیدا ہو جائے تو وضو میں جلدی نہ کریں ان چار چیزوں میں یہ چیزیں مرئی ہیں نظر آتی ہیں قیبی نظر آتی ہے خون بھی نظر آتا ہے پیپ بھی نظر آتی ہے پشاب پخانہ اور ری اس میں آدمی دبل مائنڈڈ رہتا ہے ان تین کے احکامات علیدہ ہیں جب یہ چار ہیں تو احکامات علیدہ ہیں جب یہ دو ہیں تو احکامات علیدہ ہیں ان سب کو کھول دیجئے ان چھے کے چھے احکامات علیدہ ہیں کیونکہ کبھی پوچھا نہیں کبھی سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تو اس لیے کبھی اس کا احتمام بھی نہیں کہ کتنے اہم مسائل ہیں پھر سن لیجئے چار اور دو دو کے راستے متعین نہیں ہیں چار کے راستے متعین ہیں ان چار جب راستوں کا سوال کیا جائے گا تو یہ چار راستوں کے متعین چیزیں ہیں یہ دو متعین نہیں ہیں جب حکم پوچھا جائے گا ان تین کا حکم کیا ہے پشاپ بخانہ ری کا تو کہا کیونکہ یہ فوری طور سے مرئی نہیں ہے نظر نہیں آتی اس لیے اس کے شبے میں پڑ جاتا ہے آدمی کروں نہیں کروں وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا اتمنان ہو جائے وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے شبے میں نہ پڑے ہیں کچھ ری خارج ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے پشاپ کا قطرہ نکل گیا ہے ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے ان چیزوں کی تفصیل آ رہی ہے تو جب حکم کے اعتبار سے تو جلدی نہ کریں پشاپ پوچھانے شبے اس لیے کہ شبہ ہو جاتا ہے آدمی کو پشاپ پوچھانے اور ری کے اندر یہ کیونکہ یہ فوری طور سے نظر نہیں آتی سمجھ میں نہیں آتی اور اب ان چار میں سے ایک چیز ادھر ملا دی جائے قیہ خون اور پیپ یہ فوراں نظر آتی ہے قیہ خون اور پیپ اس کے لیے شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نظر آ رہا ہے خون نکل رہا ہے اگر بہ گیا ہے خون نکل کے بہ گیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا نہیں بہا اپنی جگہ پر ہے آپ نے کسی زخم کو خرج دیا ہے اوپر کا حصہ اور جلد اور جرم اور جسے آپ چھلکہ کہتے ہیں وہ اتر گیا ہے خون باہر نہیں آیا ہے خون نظر آ رہا ہے سکون سے نماز پڑھئیے وضو موجود ہے خون نظر آنے سے وضو نہیں ٹوٹا خون بہ جانے سے وضو ٹوٹا پیپ نظر آنے سے خون وضو نہیں ٹوٹا پیپ بہ جانے سے کہہ خون تو ایک قطرہ بہ گیا وضو ٹوٹ گیا اور کہہ ایک کلی کے بقدر بھی اگر آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹ جب تک مو بھر کے نہیں آئے گی کہہ کے لیے اتنا ایڈوانٹیج کہ مو بھر کر آئے گی تو وضو ٹوٹے گا تھوڑی سی اسمیل تھوڑی سی کوئی ایسی صورت جس سے محسوس ہوتا ہے کچھ کڑوا پانی باہر آ رہا ہے یا جس طرح قیع سے پہلے آیا کرتا ہے تھوڑا سا کوئی موار تھوڑا سا کوئی حصہ تھوک کی طرح آدمی ہے تھوک دیا ہے اس کا وضو موجود ہے جب تک مو بھر کے قیع نہ آئے روزے کا حکوم علیدہ وضو کا حکوم علیدہ ایک دفعہ بھی مو بھر کر قیع آ جائے خود آ جائے ایک مرتبہ وضو گیا اور سارا دن قیع کرتے رہے روزہ موجود ہے روزے کے حکومات علیدہ ہیں روزہ قیع آنے سے نہیں ٹوٹتا زبرسی قیع کرنے سے ٹوٹتا ہے روزے کا تعلق آنے سے اور کرنے سے حکومات مختلف ہیں روزہ جب ٹوٹے گا جب آپ زبرسی کریں گے قیع کریں گے تبیت حلقی کرنے کی لیکن خود قیع آ رہی آتی رہے اور وضو کی حالت میں چاہے آپ خود قیع کریں یا آ جائے دونوں صورتوں میں وضو گیا تو بھئی چھ چیزوں سے متعلق چھ چیزوں سے پشاف پخانہ ری اور قیع ری اگلے حصے سے بھی چھوٹے پشاف کے راستے سے بھی اور بڑے پشاف کے راستے سے بھی ری خارج ہوتی ہے بڑے راستے سے پخانے کے راستے سے ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹا ہے اگلے حصے سے چھوٹے پشاف کے راستے سے ری خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹ یہ حساسیت ہے یہ احکام آتا ہے کبھی پتہ چلتا ہے کبھی نہیں پتہ چلتا ہے جس کو پتہ چلتا ہے اس کا بھی جسے پتہ نہیں چلتا اسے بھی لیکن میڈیکل لیسرس یہ ہے شریعت مطار نے چودہ سال پہلے بتائی کہ دونوں حصوں سے ری خارج ہوتی ہے کبھی پتہ چلتا ہے کبھی نہیں پتہ چلتا ہے پتہ چلے یا نہ چلے اگلے حصے سے ری خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹ پچھلے حصے سے ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خیہ کے بارے میں مسئلہ آ گیا خون اور پیپ کے بارے میں جہاں جہاں سے خون اور پیپ نکل رہا ہے بہ رہا ہے سب کے حکامات مختلف ہیں دانتوں سے برش کرتے ہوئے مسواک کرتے ہوئے اتنا خون نکل آیا کہ آپ کے برش پہ لگ گیا اور یا تھوک میں کہیں اس کی آمیزش آ گئی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ تھوک کی وائڈنس ختم نہ ہو جائے اور اس پر سرخی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک مو سے نکلنے کے خون کے حکامات علیدہ ہیں کان آنکھ سے سر سے زخم سے نکلنے کے حکامات علیدہ ہیں ورنہ عام طور سے آدمی شکایت کرتا ہے جب بھی برش کرتا ہوں تو خون نکل آتا ہے تو کتنا خون نکل آتا ہے اگر اتنا خون نکلے کہ تھوک پر غالب ہو گیا اور ڈھوننا پڑے اس میں سے تھوک ہے یہ خون ہے تو پھر وضو ٹوٹ گیا لیکن اگر وائڈنس اس کی باقی ہے تھوڑی سی آمیزش ہے بہت تھوڑی سی آمیزش ہے کوئی ایک ڈاڑ موجود ہے یا کسی ایک حصے میں پانچ فیصد دس فیصد تھوڑا سا خون موجود تو ایسی صورت میں وضو لوٹا لیں گے تو آپ کو تسلیح ہو جائے گی شرعن وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں خون اور پیپ کے احکامات علیدہ ہیں کہاں سے نکل رہا ہے خون علیدہ اگر آپ نے کان میں انگلی ماری اور آپ کے کان میں کوئی زخم تھا آپ کے انگلی مارنے پر محسوس ہوا کچھ تری تراوٹ محسوس اس سے وضو نہیں ٹوٹے گئے یہاں تک کہ خون کا ڈاڑ اور خون کے قطرہ یہ آپ کی انگلی خون آلود نہ ہو جائے ناک کے اندر کا بھی مسئلہ اسی طرح ہے کان کے اندر کا بھی مسئلہ اسی طرح ہے آنکھ میں خون اتر آتا ہے آنکھ سرخ ہو جاتی ہے لیکن وہ خون اپنی جگہ سے بہتا ہے کہاں سے نکلا ہے کس وین سے نکلا ہے کس وین سے نکلا ہے نہیں معلوم پھیل گیا ہے لیکن آنکھ کے اندر اندر ہے آنکھ کے اس حصے کے اندر جو دیکھ رہی ہے کالے ڈیلے کے دائیں بائیں جو وائٹ اور بلیک جو کالا حصہ ہے سفید حصہ ہے وہاں خون پھیل جانے کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹا اگر آدمی قیاس کرنے بیٹھے کہ جی میں نے خون کا مسئلہ سنائے اب سب جگہ حکم لگا دے کہ یہاں بھی ٹوٹ گیا یہاں بھی ٹوٹ گیا اور جہاں نہیں ٹوٹا کہ یہاں بھی نہیں ٹوٹا یہاں بھی نہیں ٹوٹا تو ہر مسئلے کو پوچھنے کی ہر مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر مسئلے کو پوچھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے ان چھے چیزوں سے متعلق باقی تین چیزیں سارا قہخہ اور نشہ تو میں جو آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ پشاب روک کر نماز پڑھ لیں اس کی تفصیل سمجھ لیجئے آگے فورورڈ کرنے سے پہلے دس زفعہ سوچ لیجئے گا پشاب روکنا نہیں پڑتا پشاب آن نہیں رہا ہوتا شیطان پھرکی دیتا ہے کہ پشاب سا آ رہا ہے پشاب سا آ رہا ہے پریشر سا ہو رہا ہے پریشر سا بیلڈ ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہے شیطان ہم سے زیادہ سمجھ دار ہے اسے معلوم ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی ہو گیا تو یہ میرے قابو سے نکل جائے گا اس لئے اس کی ساری نمازوں میں شبہ پیدا کر دو ہر نماز سے پہلے پشاب آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس پشاب کو تجربہ کر کے دیکھئے جو پشاب آ رہا ہے پریشر بیلڈ ہو رہا ہے اس پشاب کو روک کر نماز پڑھ لیجئے پھر آپ کو اگلی نماز تک پشاب یاد نہیں آئے گا وہ صرف نماز سے پہلے پشاب آ رہا ہوتا ہے جیسے پڑھنے والے بچوں کو پیاس سی لگ رہی ہوتی ہے کبھی تھوڑی دیر کی رخصت مل جائے گھوم پھیر کر آ جائیں تو اسی طرح نماز سے پہلے شیطان بھی گھوماتا پھراتا ہے کہ پشاب سا آ رہا ہے ورنہ ہر آدمی کو اپنی باڈی کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے پشاب ایسا روکنا جس کو منع کیا گیا کہ آدمی ٹانگیں ہلا رہا ہو اس کی نماز میں حرکت محسوس ہو رہی ہو کیا پریشانی اسے یہ پشاب روکنا ہے جس سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ اسے پشاب آ رہا ہے اس طرح کا پشاب روک کر نماز پڑھنا مقروع نہیں ہے